ایک گامیہ رکھتے ہیں اسی پریاس میں لگے اسی کوشش میں لگے ہیں ہماری سلطہ گرانوین پرتباہ بکاس سمیتی جو گاموں کی پرتباہوں پر بکاس کرنے کے نشان کرتی ہے پچھلے پندرہ سال سے کرتی ہے اور یہی کارے کرنے ساڑھے ساتھ سو گام میں ہر سال لاکھوں پچھے میں بھار رہتے ہیں ہزار بچے نام چکتے ہیں مقصد ایک ہی ہے مقصد ایک ہی ہے ہمارے گاموں کے بچے پڑھنے جائیں ہمارے گاموں کے بچے روزگار میں لگ جائیں ہمارے گاموں کے بچے اپنے گھر کا اپنے مواب کا ساتھ ہر کوئی یہ چاہتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا پوتا کی بوتی پڑھے لکھے کامیہ ہو اور یہی ہم بھی چاہتے ہیں ہماری سلطہ بچاتے ہیں اسی لئے اس پریاس میں لگے ہیں ایک سچ کچھ کا پریاس ایک سچ کچھ کا پڑھے بچوں کو آگے بنانے کا پریاس ہم لوگ کام کرتے ہیں ڈکٹر اے پی جیتوک رام صاحب کی وچارہ رہا پہ ڈکٹر اے پی جیتوک رام صاحب وہ پورنے آتما آج ہمارے پیچ میں نہیں ہے لیکن وہ وقتی جس نے اپنی پوری جنگی اپنی پوری لائپ اپنے دیش پہ لگائی اپنے بچوں کے لگائی اپنے بچوں آگے بنانے کے لگائی اپنے دیش کو اٹھانے گا انہیں پورنے آتما کے وچارہ پہ کام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک بار زور زارہ تعلیت یہی بیچار ہے یہی سوچ ہے کی کیسے ہمارے بچے آگے بنے مجھے صبح کے ملا مم سے کئی بار ملا اور ایک بار جب میں ملا میں نے بچے ایک سب بچوں کا ایکزام لیتے ہیں اور جو بچے نکل گیاتے ہیں وہ کوئی نام لیتے ہیں تو بڑے خوش ہوئے کہنا لگے یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ بھارت کے ہر گواہ میں کرنے جیسا ہے ہر گواہ میں اس کی ریپارمنٹ ہے ایسی بات کا پڑے پی جیسے ترام صاحب نے کہی تھی اور اپنی دراز میں سے پینچن نکال کے مجھے دکھائی تھی اور یہ بتایا پرانی پر نہیں پینچن تھی یہ بتایا ہم نے سکول ٹائم پر انہام میں جیتی تھی انہام اتنے بڑی چیز ہے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا پوتا آپ کی پوتی کچھ بھی اچھا کرے پڑھائی میں اچھے نمبر نہ آئے کوئی پرتیوکتہ جیت کے آئے کوئی اور کھیلوں میں جا کام کرے آپ اس کو شاکہ سیدھو اس کو پڑھائی دھو اس کی پیٹ تک دباؤ اس کو کچھ نہ کچھ نہ آؤ دیکھیں اس کا حوصلہ بڑھاؤ اگر آپ نے ایسا کر دیا آپ کے بچے کا دوبنا حوصلہ ہو جائے گا دوبڑی حوصلے سے بڑھائی اسی کی جب کو کام کرتے ہیں اسی صورت کا کہیں کیوں کی شکشہ ہی وہ دوائی ہے ہمارے دیش کی ہر بیماری کیلنا جتنی بیماری درہا رکھی بہت پڑھائی میں بہت دار ہو ہمارے دار ہے سب سے بڑی بیماری بے دار کی برشتہ چار کی اور ہمارے سماج کو اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دو اچھے سلسکار دو اپنے کلچر سے رہیت روا سے جوڑو بڑوں کا مان سمان آدھا سکار کرنا سکار بڑوں کا مان سمان آدھا سکار پرتیوگتہ کی بہانہ دو کمپوڈیشن کی بہانہ دو کیوں کی جمعہ ناکہ ہم اپنے بچوں کو پرتیوگی بچے بنانا ہے کمپوڈیشن کی رہتا ہے اگر ہم نے ایسا کر دیا تو میں ایک ایسا کہ ہمارا بچہ کہیں بھی بھی بچھی دیں گا ہمیشہ بچے اور اپنے بچوں کو دیش بھرکتی کا پاس پڑھا ہے دیش بھرکتی کیوں نے نارو لگا دیا ہماری دیش بھرکتی پوری ہوگی ہم نے جہیر بول دیا ہماری دیش بھرکتی پوری ہوگی یا ہم نے بھارت ماں تکیچے پور دیا ہماری دیش بھرکتی یہ تکیولیت من کا گھبھار نکالنا ہے اپنے دیش کے پتی اپنا سمجھان ہے اصلی دیش بھرکتی کیا ہوتی ہے اصلی دیش بھرکتی ہوتی ہے کہ جس کا جو کام ہے اپنے کان کو ایمانداری لہنگر سے کیا جائے جس سے ہماری ترقی ہو اور ہمارے دھر کی ترقی ہوگی اسی سے ہمارے دیش کی ترقی ہو گئی اور اگر ہمارے دیش کی ترقی ہو گئی تو ہر چیز کی ترقی ہو گئی اسی کام کے لیے آ کرتے ہیں یہ چار چیزیں اپنے بچے وہ پھیکشے دینی ہیں بارہ سے بندرہ سال سرچ موچ میں یہ نہیں کوئی بات نہیں پڑھ دے گا ایسا نہیں سرچ موچ پہ اس پہ دھیارہ بڑھانا ہے اور بچے بہت سارہ بڑھانا ہے سٹام پیپر پہ لکھے دے سکتا ہوں بچے کی کامیابی سٹام پیپر پہ اگر ہمیں سرچ موچ پہ دے سکتا ہوں میں تو پوانٹیشن نہیں ہو کوئی میں رہنٹی گانت میں نہیں ہو رہنٹی سے میرا پہلوٹرہ آوازتہ نہیں میرے کام دار میں کبھی کسی نے میماری کا ایلیکشن نہیں کرتا کبھی سال چوچہ میں نہیں کبھی چاہہ بھی نہیں کبھی ایلیکشن نہیں کرتا ہوں میں تو سماج میں کام کرتے مالا چار مہینے سماج میں کام کرتا تھا آٹھ مہینے اپنا کام دندہ سمائل پندرہ اگرس کو گامہ پروگرام ہوا پورا سماجی کٹھا ہوا گاؤں ہی کٹھا ہوا اس پاس کے گاؤں کی پنچائتیں آئیں اس دن یہ بات اٹھی کہ آپ کو رہنٹی مانا چاہیے آپ کو ایلیکشن لڑنا چاہیے میں نے اس دن یہ کہہ دیا تھا کہ میں رہنٹی نہیں جانتا رہنٹی لوگوں کو باٹتی ہے رہنٹی سماج کو چھوٹا کرتی ہے رہنٹی ہمارے بچوں روشے حضاب گلوٹ کر رہی ہے یہ رہنٹی اسی نے سوچا چونہ ان کو سب کو سبک سکھا جائے ان کو سماج میں کام کرنے کی دشا دی جائے اور ان کو بتا جائے کہ سماج میں کام کرنے لگ جو سماج ریتی اپنا دو اسی سے دیش اچھا ہو لے کھارلی پارٹی کی چین بولنا یا کھارلی پارٹی کے نہ رہا یا کھارلی پارٹی کی زندہ بات کرنے سے کام چلے گا زندہ بات کرنے سے کام چلے گا ہمارے سماج کی ہمیں اپنے سماج کی زندہ بات کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں بھی زندہ بات کرنی ہے اپنے بچوں بھوشے بھی زندہ بات کرنے سے بڑھا آئے ہیں اس کے لئے کام یہ چیزیں جھوڑی ہیں ہمارے بچوں کے بہت سارے بہت سارے کام کی اپنے سماج کے لئے کام کی اپنے بچوں کے لئے اور میری پارٹی میرا سماج اور میری پچھیں اور زندہ کے لئے اٹھا ہے تیروں گا زندہ اسی وہ سیدھو سماج کی تکیں یہ ہی کہنے چل گیا ہوں یہ ہی باتیں سمجھانے آیا ہوں یہ ہی باتیں مد آنے آیا ہوں یہ سب پرساتی مندک ہیں جب پرسات ہوتی ہے تب باہر نکرتے ہیں جب الکشن آتا ہے تب یہ ہارے بیچ میں آتے ہیں ایسے لوگوں کو سبک سکھانے کا ٹانی مہا گیا ایسے لوگوں کو گھر پہ بٹھانے کا ٹانی مہا گیا اب ہمیں سوچنا ہے کیونکہ 5 سال میں ہمارے پاس ایک دن آتا ہے ایک دن میں ایک نٹ اگر ایک نٹ کا ٹھیک استعمال نے کیا 5 سال میں لوگوں نے ایسے پڑھوڑا کے پڑھنے پڑھیں گے 5 سال ایسے پڑھنا پڑے گا بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے ایسے مشہ ہیں جس میں کام کرنا چاہیے لیکن یہ پورٹیکل پارٹیں کام نہیں کرتے اب یہ ہمارے سرکاری سکولوں کے حالہ کیا ہے سرکاری سکولوں کے حالہ بچ سے بکتر کیا ہو رہا سرکاری سکول کیونکہ کھانا 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 بچے کو بھینا پیپر لیے بھینا سکول میں جائے اگلی کلاس میں اگلی کلاس میں اگلی کلاس میں دس میری پچھا دیتے ہیں میرا بیپر لیے کیا شکشہ دے رہے ہو پھر ماں پہ دس میری بھوڑ کر لے پر بچہ پھر ماں کرتا ہے نکل مار کے کیسے بھی ایسے پاس ہو جاتا ہے ابھی کئی دن پر دیکھ میڈیو ہے ایک بلے سوڑے بھائی کو چاک پہ چڑی ملکے پیٹھ نہ کریں کیا تھی پیٹھ دے ہو وہ نکل گرن دے رکھا تھا وہ منا کر رہا تھا نکل بچی مٹا اور وہ اس کو پیٹھ دے کیا ہوگا اس سے ایک بچہ پاس ہو جائے گا ایک سٹیپٹ بھی دے گا اس کو دس میری پاس کا نکل چی سٹیپٹ بارمی پاس کا نکل چی سٹیپٹ اس سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچوں ایسا ان پولٹیکل فائٹ کیوں نے کرا دیا کامریشن نے بھی ایسا ہی کیا اور بیچے بھی ایسا ہی ہے کیا کہ آزامیں اچھا دینشت کا پیٹھ سٹیپٹ بھائی اور سوڑ چیرانتوں کو کہ آپ لوگوں نے مارے بچوں بہت شرد اندلکار میں ڈام دیا یہ چاہتے نہیں ہیں گریب کا بچہ پڑے یہ چاہتے نہیں ہیں گریب کے بچے کی نیمت کو یہ جان پوچھ کے ہم کی نیمت دیمت کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ اور بہت سبت سکھانے گا کیا کر رہے ہیں بچے ہاتھ میں دورے لے کے جاتے ہیں سکتار چکلیں کیونکہ بھرنے کا کام کرتے ہیں ہمارے بچوں ایسے لوگوں بڑھتا ہیں یہ ہمارے سبچندگ نہیں ہیں ہمارے بچوں کے سبچندگ نہیں ہیں ایسے گھٹیاں پولیسیاں آتے ہیں ایسی گھٹیاں پولیسیاں ہمارے بچوں کو اس سے گھرا کرتے ہیں آپ کے سامنے اس کے لئے کہ وہ بیروچگاری چڑھ سیمہ پہ ہوئی ایسے سسٹم کے خان بیروچگاری کا مرہ ہار گورنمنٹ جو آپ کے بلے ایک پرسنٹ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ کو گورنمنٹ چھوڑ دیں ابھی آپ کے سامنے ڈی گھٹ کی نوکری مکلی اٹھارہ جانوں کوئی آوے دن کتنے آئے ڈھارہ لاکھ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کیونکہ ڈھارہ جانوں کوئی دیں میں کیا کہتا ہوں سترہ لاکھ پیاسی جانوں کوئی دیں یعنی بیروچگاری چرم سیمہ پہ برشتہ جانوں کوئی ہے برشتہ جانوں کوئی چرم سیمہ پہ ہم نے کہی جب بینچ گھل دیں سوڑا جان کا بینچ دو جان کا بینچ اور سرکار ہوئے بینچ گھل دیں پیشنس ہوگا ساٹھ پرسنٹ پیسہ کمیشن میں کھا رہے ہیں پیسہ کس کا ہے ہمارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہم جو سرکار کو پیسہ جاتے ہیں وہ قرص کرنے قرص کرنے قرص کرنے اور یہ ایسے برشتہ چاری ہو رہے ہیں انہیں ہمارے سماعت کے اتھان تکولین نہ نہیں ہو انہیں کھانی اپنا اتھان کرنا ہے ایسے لوگوں کو سمیں آگیا ہے ان کو اس کے گھر پر بٹھانے کا ہمیں سوچنا کیا چیز ٹھیک ہے